حائم حیرت اسلامیم نوجوان ساتھیو حضر کو اور دوست و عزیز بلچو فردان الشیماء والسلام علیکم و رحمت اللہ و بارتاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ وبركاتو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه الہادین المہدیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریبوں میں المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المقید القریب ونحن علی ذلك المن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین کچھ کہنے اور سننے سے پیش تر آئیے ہم اور آپ میں جلکل انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گمبت خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدال دونوں عالم کے مالک و مختار سیدِ ابرار و اخیار جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دروش شریف کا نظرانے یقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہ علیہ وسلم سیدِ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم سالاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہزرات آج کا یہ عزید شاہنگ جو ارسî مقدس کے عنوان سے مناقض ہو رہا ہے جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں یہ علاقہ پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روازمان عرص کیا ہے عرص کی حقیقت کیا ہے عرص کا مقصد کیا ہے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین سے قریب محسن کون لوگ ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو ہماری ضرورت بوری کرتے ہیں جو ہم کو قرض دے دے وہ محسن ہے یہ آپ کی نظر میں محسن ہے شریعت کی استلاح میں محسن وہ ہے جس کو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو ہیں فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جیسے ایک شاگل عدد کے ساتھ دو زانوں اپنے استاذ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے اس طرح جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیٹھے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچان نہیں رہا تھا اگر وہ ہماری آبادی اور قرب و جوار کے ہوتے تو کوئی نہ کوئی پہچانتا اور اگر وہ دور سے آ رہے تھے تو ان کے چہرے پر جسم پر کپڑوں پر گردے ہوں کہ وہ گرد و گبار کا نشان ہوتا ہوتا لیکن ان کے جسم اور کپڑے پر گرد و گبار کا کہیں نشان بھی نہیں تھا ہم لوگ حیران تھے کہ آخر یہ قوم شخص ہیں اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت ہماری آبادی کے نہیں لگتے اور دور سے بھی آتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے ورنہ جسم پر چہرے پر کپڑوں پر گرد و گبار کا سفر کا نشان ہوتا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تین سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ احسان کیا ہے جب جبرین امین نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تخصیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی اشان سے عبادت کرے کہ گویا تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ قیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ قیفیت ضرور پیدا ہوگی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جس آدمی کے اندر یہ قیفیت پیدا ہوتی ہے وہ محسن ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ایسے ہی لوگوں کیلئے اترتی ہے ان رحمت اللہ ہے قریبوں من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین کے لئے اترتی ہے اللہ کے لئے ممندوں کے لئے اترتی ہے مائبوبوں کے لئے اترتی ہے اور جو اللہ والوں سے قریب ہو جاتا ہے وہ بھی حقیقت میں رب کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کی عملی تفسیر آپ سننا چاہیں تو سنیں کچھوشا مقدسہ کی ایک بزرگ ہے حضور علی حسین اشرفیمی علی رحمت اللہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں بڑا حسین و جمیل چہرہ کتنے غیر مسلم ان کا چہرہ دیکھتے مسلمان ہیں ایک مندبہ حضور علی حسین اشرفیمی یا نواب رامپور کے مہمان ہو آپ نے اتنا فجوائی کی فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں رامپور آ رہا ہوں اور تم سارے مسلمانوں کو اتنا دے دو کہ وہ اکٹھا ہو جائیں میں ان کو نصیحت کروں حضور اشرفیمی علیہ دولی میں بیٹھ کر گئے جب نواب رامپور کے محل میں پہنچے تو رامپور کے نواب نے محل سے باہر نکل کر ہزاروں ہزار مسلمانوں کے موجودی میں حضور اشرفیمی علیہ کا استقبال کیا دولی سے اترے محل میں داخل ہوئے حضور اشرفیمی علیہ کو اپنے پدنگ پر سرحانے بٹھایا خود بائدی نواب بیٹھا گرمی کا موسم تھا اُس زمانے میں لائٹ والا پنکھا نہیں تھا اپنے ہاتھ میں پنکھا دے کر پنکھا چھلنے لگا ہاتھ والا پنکھا ہلانے لگا حضور اشرفیمی علیہ کے آس پاس ہزاروں مسلمان دور تک پیتے ہوئے تھے پیلے ہوئے تھے حضور اشرفیمی علیہ نے نصیت فرمائی گیا ہے مسلمانوں تم لوگ اللہ کے ولیوں سے قریب رہو اللہ والوں کی صحبت میں بچھو محسنین سے قریب رہو کیونکہ جو محسنین سے قریب ہوتا ہے وہ بھی رب کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے ایک یاہیل مسلمان پلنگ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا آپ کی بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے وہ رب کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے یہ بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حضور اشرفیمی علیہ نے برمایا تم کھڑے ہو جاؤ اور باہر دھوک میں بیٹھا دیا اس کو وہاں سے اٹھا کر باہر دھوک میں بیٹھا دیا آدھے گھنے کے اندر اس کی حالت خراب ہو گیا پسینے میں شراب اور ہو گیا دل ہی دل میں سوچتا ایک میں نے بھی کیا ہماقت کر دی پلن کے پاس نیچے بیٹھا ہوا تھا اور چھت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا نواب صاحب پنکھا جن لہے تھے تو کچھ نہ کچھ ہوا بھی مجھ کو مل لئی تھی خام خام میں نے اتراز کر دیا اور حضرت نے ناراض ہو کر مجھ کو دھوک میں بیٹھا دیا اب تو میری حالت خراب ہو رہی ہے سارے کپڑے پسینے میں شراب اور ہو گئے جب اس نے دل ہی دل میں یہ سوچا تو حضور اشرفی بیان نے اس کو قریب بلائے اور پھر جہاں پلن کے پاس نیچے بیٹھا ہوا تو وہیں بیٹھا ہے نواب صاحب پنکھا جن لہے تھے حضور اشرفی بیان نے پوچھا نواب صاحب آپ پنکھا مجھ کو جن لہے ہیں کس کو جن لہے ہیں نواب صاحب نے کہا حضور آپ کو جن لہا ہوں اس کی کیا اوقات کی میں ایک کو پنکھا جن لوں اس سے اچھے اچھے میرے نوکر چاہ کر ہے میں بھلا اس کو پنکھا جن لوں گا میں تو حضور کو جن لہا ہوں تو اشرفی بیان نے فرمایا کہ پنکھا آپ مجھ کو جن لہے ہیں لیکن ہوا تو اس کو بھی لگ رہی ہے نواب صاحب نے کہا حضور یہ آپ کے قریب پلن کے نیچے بیٹھ گیا ہے اس لیے ہوا اس کو بھی لگ رہی ہے حقیقت میں پنکھا تو میں آپ ہی کے لیے جن لہا ہوں لیکن جو لوگ آپ سے قریب پلن کے نیچے بیٹھے ہیں انہیں بھی ہوا ملنے ہی ہے حضور اشرفی میاں نے فرمایا نادان تم نے سمجھا نواب صاحب بن تھا میرے لئے اچھا رہے ہیں اور تو مجھ سے قریب ہو گیا تو تو بھی ہوا با رہا ہے اسی طرح اللہ کی نعمت اللہ وانوں کے لیے ہوتر بھی ہے اور جو اللہ وانوں کی جوکروں میں قریب ہو جاتا ہے تو رب کی رحمت سے قریب ہو گیا آپ پانچو پیرا کی عرف میں یہاں شریف ہے عرف کا مفضل یہی ہے کہ اللہ والوں سے مسلمانوں کو جوڑا جائے ان کے چوکر اور آستانے سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو اسی لیے سال وسال مقارنہ تاریخ میں ہم جمع ہو کر قبر کی زیارت کرتے ہیں عیسال زواد کرتے ہیں اور بزرگوں کو حیزان سے مالا باہر ہو اب آپ بتائیے وہ عرص میں کیا چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال میں عرص میں تین بنیادی کام ہوتا ہے دن اور تاریخ متعین کر کے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور اسال سواد کرتے ہیں کچھ فروعی کام بھی کرتے ہیں مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں پانی کھلاتے ہیں جلسہ کرتے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نادخانی کرتے ہیں تخریر کرتے ہیں ان میں کوئی بات ایسی ہے جو ناجائز و حرام ہے کیا کسی مسلمان کو کھانا کھلانا یہ ناجائز و حرام ہے کیا مسلمان کو پانی پلانا یہ ناجائز و حرام ہے کیا جلسے میں تلاوت کرنا یہ ناجائز و حرام ہے کیا نادخانی کرنا یہ ناجائز و حرام ہے کیا تخریز کرنا اور اللہ و رسول کے نوالات کو بیان کرنا یہ ناجائز و حرام ہے نہیں جب اورس میں یہی کام ہوتا ہے اور دنیا دید اور پر تیم کام ہوتا ہے دن متعجن کر کے مسلمانوں کا جمع ہونا قبر کی زیارت کرنا اور اسحال سواب کرنا اور یہ دین و کام کتاب و سنت سے ثابت ہے جو ارس بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے جو ارس کو بھی دعا کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ارس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا کیا بات ہے دن متعجن کرنا زیارت کے لیے یہ بھی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبع کی زیارت کے لیے سنیچر کے دن کو متعجن کیا تھا وقارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یادی مسجد قبع فی بلنے سب دن ہر سنیچر کو اللہ کے نبی مسجد قبع کی زیارت کو تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دن متعین کر کے مسجد قبع کی زیارت کرنا ناجائز و حرام تھا تو اللہ کے نبی نے کیوں دن متعین کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد قبع کی زیارت کے لیے تشریف کے جاتے ہیں کیا اتوار کو جاتے تو ناجائز ہو جاتا کیا جمعہ کو جاتے تو ناجائز ہوتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آسانی کے لیے سنیچر کی دن کو متعین کیا تھا حضور کا مقصد ہر جز ہر جز یہ نہیں تھا کہ اگر سنیچر سے پہلے جائے تو ناجائز ہو جائے اور سنیچر کے فات جائے تو ناجائز ہو جائے جیسے دن متعین کرنا اپنی آسانی کے لیے نبی اکرم کے عمل سے ثابت ہے اسی طرح مسلمانوں نے عرص کے لیے دن اور تاریخ متعین کر لیا ہے تاکہ مسلمانوں کو جمع ہونے میں کوئی دشواری نہ ہو ہمارا حرکت کی اپنی نہ نہیں یا اگر دو دن پہلے کرے تو ناجائز ہو جائے گا یا دو دن بعد کرے تو ناجائز ہو جائے گا حرکت نہیں لیکن ہم نے عرف عام کی آسانی کے لیے دن اور تاریخ متعین کر جائے تاکہ لوگوں کو جمع ہونے میں دشواری نارے تکبیر نارے رسانت مسلکِ عالی حضرت حیزانِ عرصِ مُقَد حیزانِ پاتو پینات حقِ اخنامت سبحان اللہ دوسری چیز ہے عرص میں قبروں کی زیارت کر دن متیر ہو گئے لوگ جمع ہو گئے قبروں کی زیارت کرنا یہ دوسرا کام تو کیا قبروں کی زیارت یہ ناجائز و حرام ہے ارگز نہیں اللہ کے نبی نے یہ کام خود کیا ہے اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت دی ہے آپ اٹھائیے خصائص القبراء اللہ ما جلال الدین سید کی رحمت اللہ علیہ ایک روایت نقل خرماتے ہیں آقاِ کائنات صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مقامِ ابوہ کے پاس سے گزر رہے ہیں مقامِ ابوہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاری جگہ ہے جہاں سرکار کی والدہ مہترمہ مذکون ہے اللہ کے نبی سیجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مقامِ ابوہ کے پاس سے گزر رہے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی مقامِ ابوہ کے پاس پہنچے آپ کے دل میں ماں کا خیال پیدا ہونے لگا ماں کا تصور پیدا ہونے لگا بار بار نبی کے ہیگاہوں کے سامنے ماں کا چہچار آ جاتا کیونکہ یہ وہی پیلنبر ہے کہ جب چار سال کی ننہی عمر میں قدم رکھتے ہیں اور آپ کی والدہ مہترمہ نے سب سے پہلے سفر اپنے بیٹے کے ساتھ اور عممِ ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ کا کیا تھا اور جب اللہ کے نبی کی والدہ مہترمہ نبی تو مدینہ منورہ سے لے کر واپس آ رہی تھی اسی مقامِ ابوہ کے پاس سخت بیمار ہو گئی نبی کی ماں حضرتِ آمینہ زمین پر لے کی ہوئی ہیں حضور علیہ السلام سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹک ٹکی بات اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں یہ وہی بچہ ہے یہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ باپ کا سایہ سر پہ اُٹھ گیا اور ابھی نننی سے عمروں میں قدم رکھتا ہے کہ اب ماں کی حالت دیگر وہ ہے جاکھنی کے عالم میں ہے بار بار ان پر کشی تاری ہو رہی ہے اور جب آپ کی والدہ مہترمہ ہوش میں آتی ہے تو نبی کے چہرے کو دیکھتی ہیں ایسے وقت میں آپ کی والدہ مہترمہ نے نبی کے فضائل میں جو اشعال گنگنائے دے اس کو ذرا سنئے آت کی والدہ مہترمہ فرماتی ہے بارک اللہ حفیقہ من غلامی وَإِنْ سَحَمَا بَسَلْتُ قِلْمَنَامِ وَأَنْتَ مَبْعُوصٌ إِلَى الْأَنَامِ مِنْ عِنْدِ زِلْجَلَادِ وَالْإِقْرَامِ اے اللہ تو اس بچے میں پر تک نازل فرماؤ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور یقیناً میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ ذالی باتیں سچ ہیں تو یقین کی بنیان پر میں کہتی ہوں کہ پروردگارِ عالم خدایز الجلالِ وَالِقْرَامِ اس بچے کو پوری کائنات کے لیے نبی الرسول کی ایسیت سے مبعوص فرمانے والا ہے آپ ذرا بتاؤ آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے نفسد ہو رہی ہیں کس کا نام ہے ان کی زبان پر بارک اللہ اللہ کا نام ہے مِنْ عِنْدِ زِلْجَلَادِ وَالِقْرَامِ خدایز الجلالِ وَالِقْرَامِ کا نام ہے آپ کی والدہ محترمہ اگر کافرہ اور مشرقہ ہوتی تو آپ کی زبان پر اللہ کا نام نہ ہوتا لاتو خبل کا نام ہوتا عزہ اور منعہ کا نام ہوتا کیونکہ جو جس کی پوجہ کرتا ہے وقت اوزی کو یاد کرتا ہے لیکن آپ کی ماں دنیا سے جاتے وقت جس کو یاد کر رکھی ہے وہ لاتو خبل نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے خدایز الجلالِ وَالِقْرَامِ یہ دلیل ہے اس بات کی یہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرقہ ہے بلکہ مومنہ اور مواحدہ نبی کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کے نبی صحابہ کی فوج لے کر اسی مقام ابوہ کے پاس سے گزر بڑے ہیں بچپن کا وہ منظر نگاہوں کے سامنے رخص کر رہا ہے نبی اکرم کی والدہ محترمہ کا چہرہ بار بار نگاہوں میں آ رہا ہے آپ کے دل میں ماں کی چاہت آپ کے دل میں ماں کا خیال ماں کا تصور پیدا ہو رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ماں کی قبر پر آذری دیں وہ کون بیتا ہو ماں جو ماں کی قبر 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 وہ کون بیتا ہوگا جو ماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہو اللہ علیہ وسلم نبی کے دل میں خیال پیدا نہ ہو کی ماں کی قبر پر حاضری دی جائے 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 نبی کے دل میں بار بار یہی چاہت پیدا ہوتی ہے اور جو نبی کی چاہت ہوتی ہے وہی رب کی مشیط ہوتی ہے خدا کا دارہ میں ہے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد جبریل امین بارکہ مصطفیٰ میں نازم ہو گئے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانا چاہتے ہیں تجریف لے چلیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے جبریل امین نبی کو لے در چلے وہی رب محترمہ کی قبر تک پہنچایا اور قبر تک پہنچانے کے بعد جبریل امین مصطفیٰ ہو گئے اللہ کے نبی نے چاہا اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی والدہ محترمہ کے لئے دعا کریں ابھی ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ جبریل امین گمالہ نازم ہو گئے کہا یا رسول اللہ پروردگارِ عالم آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھے وہابیوں نے اسی روایت سے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرقہ تھی اس لئے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گئے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کافرہ اور مشرقہ ہوتی تو نبی کو صرف ہاتھ ہی اٹھانے سے نہیں روکا جاتا بلکہ قبر پر جانے ہی سے روک دیا جاتا کیونکہ مشرق کے قبر پر جانے کی اجازت نہیں اور مشرق کے لئے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں لیکن دعا کرنے سے روکا جا رہا ہے اور قبر پر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ مہ جلال عزیل سیوتی نے اس کا محبتانہ جواب تحریر فرمایا ہے آپ لکھتے ہیں وجہ یہ نہیں کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرقہ تھی اس لئے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کا اتدائی دور تھا ہر چہار نائب ہر کار کے دشمن پہلے ہوئے تھے مکہ کا جتبہ جتبہ گوشہ گوشہ نبی کے خون کا پیسہ تھا اگر نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس کھاڑے ہو کر ہاتھ اٹھا دے تو منافقین یہ قروبے گھنٹا کر دے کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب پیٹے نے گل گلہ کر رو کر اپنی بارگاہ میں دعا کی پرمہ دکھارے آلم کو یہ گوارا نہ ہوا پیس طریقہ سے خلال گستاخ نبی کی پیچان میں گستاخ نہیں اس لئے پرمہ دکھارے آلم نے فرمایا اور نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے آپ کی ماں کو بخشی بخشائی ہیں اور صرف آپ کی ماں نہیں آپ پھانو جن جن پیشانیوں سے ہوتا ہوا آمینہ تک پہنچا یہ سب قسم بخشے بخشائے سبحان اللہ جمعہ آپ جانے لازہ لگاؤ اور یہ بات ہوا میں نہیں کہی جارے اس کے پیچھے ٹھو سبوت اور مضبوط دلائے آلہ حضرت امام محمد رضا خود سے صرور نے اس موضوع پر بھی ایک تحقیقی کتاب لکھی شمول اسلام لے اصول رسول کرام اور دلائل و برائید کے ساتھ ثابت حرمایا کہ حضور علیہ السلام کے تمام آبا و اداد آپ کی تمام محاد و جتاد سب حومی اور موحق تھے مازاللہ انہوں نے کوئی کافر و مشرق نہیں تھا خود اللہ کے نبی نے ارشاد حرمایا کتاب الشفاقی حدیث ہے لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَا قُلُونِ مِنَ الْأَسْلَابِ الْقَرِيمَةِ وَالْأَرْحَابِ تَاحِرَةِ حَتَّى أَخْرَدَنِ بَائِنَ عَبْغَوِيَّةِ وَالشَّرْحِ ذَرْقَالِي کی حدیث ہے لَمْ أَزَلْ بَلْمَلُوْ مِنْ أَسْلَابِ تَاحِرِي خِلَا اَرْحَابِ تَاحِرَاتِ ہر زمانے میں پردگر دکارِ عالم میں میرے نور کو فاق صلقوں سے فاق میں حضر میں منتقل کیا یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا حضرتِ آدھائی سلے کر حضرتِ عبداللہ در حضرتِ حولہ سلے کر حضرتِ آمین آدھائی جہاں جہاں میرا نور رکھا گیا سب پاک او صاحب تھے تیبو باہر تھے ان میں کوئی نجیس اور ناپاک نہیں تھا نا تالو تم کہتے ہو نبی کے والدین گافیر و مشرق تھے اگر وہ مشرق ہوتے تو مشرق تو ناپاک ہوتا ہے حرام فرماتا ہے مجرق کی نجیس اور ناپاک ہے اور نبی فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جہاں رکھا گیا سب پاک او صاحب تھے تیبو باہر تھے سبان الہم اور آپ کی سائیسی سے غور کریں جیسا کہ یہ گمراہ بددین کہتے ہیں نبی کے والدین کافیر و مشرق میں پوچھنا چاہتا ہوں مگر وہ کافیر و مشرق ہوتا تو مشرق کٹھے کانا کہاں ہیں جہنم کیا جہنم کی آگ نبی کے والدین کو جڑا پائے گی اس کے اندر اتنی حمد و جورات ہے کہ نبی کے والدین پاس ہر ڈال لے اس کو مشخات کی حدیث کی روشنی میں سنئے حضرتِ انہ سننے مالی کے گھر صحابہ کی نابت ہوئی انہ سننے مالی کے گھر صحابہ پہجے اور انہوں نے اپنا دسترخان اٹھایا لونڈی کو دیا جاؤ دسترخان دھل کر لاؤ لونڈی دسترخان لے کر چھلی دسترخان کا ایک کونہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پورے دسترخان کو آگ سے تہتے ہوئے تنور میں ڈال دیا آقا نے کہا لونڈی میں نے دسترخان دھن لے کے لیے دیا تھا تم نے دسترخان کو آگ کے شولوں میں ڈال دیا کیا تم نہیں جانتی کہ پانی کے کام دھلنا ہے اور آگ کے کام جلانا ہے لونڈی نے کہا آقا اتنی بار تم میں بھی جانتی ہو کہ پانی کا کام کھرنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے لیکن ایک دن میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا آقا ہے کائنات نے اسی دسترخان پر بائک کرتھانا تناول فرمایا اور وہ آنا کھانے کے بعد اپنی انگریوں کو اسی دسترخان میں ساتھ کیا تھا میرا عقیدہ بول لہا تھا میرا ایمان بول لہا تھا جس چیز پر سرکار کی انگلیاں پڑ جائے اس پر دنیا کی آگ عرام ہو جاتی ہے اسی وہ چاچنے کے لیے میں نے دسترخان کو آگ کے تہتے ہوئے شولو میں ڈال دیا خدا کا شکر ہے کہ دسترخان پر جتنا مائل پچھائی تھا وہ تو جھا گیا لیکن دسترخان پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا مجھے کارلے نے دیا جائے جب ماموری کپے پر نبی کی حملیاں پڑ جائے تو اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے تو جس شنم مادر میں نور مصطفیٰ نومہ تک رہا ہو اس کو جہندت کی آگ کہتے جلا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری دی نبی نے آٹھ سال تک مسلسل شہدائی حضر کی قبروں پر تاریخ میں اور اسی دن میں جس دن میں ان کو دفت کیا گیا تھا اللہ کے نبی پابندی کے ساتھ آتے رہے وَقَانَنْ نَوِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بیادی بھورت شہدائی بھی اللہ راسِ بُلِّ سَنَا حرزال کے اخیر میں اللہ کے نبی شہدائی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے بتاہ تو رہتے ہو قبروں پر جانا نہ جائے تو حرام آئے ہم بیٹھ رہے ہیں کہ نبی ماں کی قبر پر جا رہے ہیں نبی شہدائی قبروں پر جا رہے ہیں جس کام کو میرے سرکار کر لے وہ شریعت ہے جس کام کو میرے سرکار انجام دے دیں وہ نبی کی سنت ہے تو قبرہ پر جانا یہ بیڈات نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ کی سنت اور نبی سنت کیوں جاری فرماتے ہیں نبی دنیا میں رہیں یا نہ رہیں نبی کے ماننے والے اس سنت کو زندہ رکھیں اس پر عمل کریں اسی لئے اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے حجرہ آئیشہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا تو اب حضرت آئیشہ صدیقہ نبی کی قبر پر حاضری دے رہے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس صدیقہ اکبر خلیفہ ہوئے تقریباً دو سال تک امور خلافت کو انجام دیا اور جب آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے سرکار کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا تو اب حضرت آئیشہ صدیقہ دونوں قبروں پر حاضری دیتی ہیں پہلے حضور کی قبر پر اس کے بعد صدیقہ اکبر کی قبر پر صدیقہ اکبر کے بعد حضرت عمر ابن خلیفہ ہوئے اور تقریباً آٹھ پس سال تک شاہانہ سطحہ دو جلال اور فادحانہ کر رفر کے ساتھ امور خلافت کو انجام دیا جب آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے سرکار کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا تو اب حضرت عائشہ صدیقہ تینوں قبروں پر حاضری دے رہی ہیں پہلے حضور کی قبر پر اس کے بعد صدیقہ اکبر کی قبر پر اس کے بعد عمر انہیں خطاب کی قبر پر لیکن جب سے حضرت عمر کی قبر بنی ہے حضرت عائشہ کے عمل میں تبدیلی اور چنجنگ آ گئی ہے اب حضرت عائشہ آتی ہیں تو چہرے پر نقاب رال کے آتی ہیں پھولے جسم کو چادر سے چھپا کر آتی ہیں صحابہ نے پوچھا ام المومنین اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے حضور کی قبر بنی اور آپ آتی رہی ہیں آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا اس کے بعد صدیقہ اکبر کی قبر بنی آپ آتی رہی ہیں آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا لیکن جب سے عمر انہیں خطاب تفنی کیے گئے ہیں اب آپ آتی ہیں تو چہرے پر نقاب ہوتا ہے پورے جسم کو چادر سے چھپا کر آتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سرو اور مسلح کے آلہ حضرت کی حقانیت بماتے کے نگاہ حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر بنی سب سے پہلے حضور کی قبر بنی حضور میرے شوہر ہیں اپنے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا اس کے بعد صدیقہ اکبر کی قبر بنی صدیقہ اکبر میرے باپ ہیں اور اپنے باپ سے بھی پردہ نہیں ہوتا لیکن جب سے عمر انہیں خطاب تفنی کیے گا ہے میں عمر جیسے غیر محرم تو شایر کرتی ہو کسی نہیں اپنے شہرے پر نقاب ڈال کر آتی ہو یہ روایت ایک کتابوں میں نے کی چار چار مصطلط کتابوں میں موجود ہے مصطلط لرحاکی میں مسلم امام احمد انہمبل میں شرف الصدور میں مشکال شریف میں حضرت عائشہ برماتی ہے فلماتو فنا عمر وما دخلتو اللہ وانا مشدودت علا سفی آدھی حیاء امین عمر جب سے عمر تفنی کیے گئے میں آتی نہیں ہوں مگر چہرے پر نقاب ڈال کر آتی ہوں پورے جسم پر چادر ڈال کر آتی ہوں حیاء امین عمر عمر سے آیا کرنے کی وجہ سے عمر سے شرمانے کی وجہ سے آپ عورتوں کا میزاج اچھی طرح جانتے ہیں عورتیں کم مردوں سے شرماتی ہیں جب ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی مرد ان کو دیکھ رہا ہے تو عورتیں شرمانے لگتی ہیں بہیا حضرت عائشہ بیتہ نے اپنے اس عمل سے دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ عمر اپنی قبر میں زندہ ہے اور آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں اسی لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آ رہی ہے جب نبی کا غلان اپنی قبر میں زندہ ہے تو نبی کی زندگی پر منادرہ کیوں ہو رہا ہے نبی کی زندگی پر مبارسہ کیوں ہو رہا ہے یہی اقلیدہ عالی حضرت نے بھی دنیا کے ساتھ نے پیش کیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشوے عالت کب جانے پر نارے تکی نارے رسالت اسلقی آدھا شاہدہ مطفی 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 نارے رسالت آپ نے اندازہ لگا دی قبروں پر جانے کا ایک تسلسل ہے پانچ سو پچپن ہجری میں مصر کے رہنے والے بہت بڑے ولی حضرت سید احمد کبیر رفعی رضی اللہ عنہ جو سرکار کے درے احمد دست پر حاضر ہونے کے لئے مدتوں سے ترپ رہے تھے بے جانوں پر اقلاق تھے اللہ نے توفیق بخشی حج کی سعادت ملی مکہ مکرمہ گئے مکہ مکرمہ میں حج سے جب فارغ ہوئے تو مدینہ منورہ کے لئے نکلے اور جب قبر نبی پر حاضر ہوئے تو ایک دو ہزار کا نہیں پنچانپے ہزار کا مجموع موجود تھا جس میں سرکار وہ سے پاک رضی اللہ عنہ پی موجود تھے وہاں پہنچنے کے بعد عربی زبان میں انہوں نے ایک قصیدہ پیش فرمایا اور قصیدے کا یہ شیر قابل ذکر ہے اے اللہ کے نبی اب تک میں آپ سے بہت دور تھا اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر آپ کی چوکھٹ کا پوسہ دینے کے لئے پھیج دیا کرتا تھا لیکن آج روحوں کا نمبر نہیں آج تو جسموں کا نمبر آ چکا ہے آج میرا سرابا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے آج تو میری ایک ہی خواہش ہے یا رسول اللہ آپ اپنے دائی نے ہاتھ کو باہر کیجئے تاکہ میرے ہوت اس کا پوسہ دے سکے تحلیق بتاتی ہے یا رخیر نے لکھا ہے جیسے ہی سید احمد قبی رفائی نے بزور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا آپ نے اپنے دست مبارک کو باہر کر دیا آپ ذرا اندازہ لگا سید احمد قبی رفائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پنچانبے ہزار کے مجمع میں بوسہ دیا اگر نبی مرکر مٹی میں مل گئے تھے جیسا کہ دیارہ عقیدہ ہے تو بتاؤ نبی نے اپنے دست مبارک کو باہر کیسے کر دیا نبی نے ان کی گزاری کو کیسے سن لیا بوسہ کے بعد نبی نے اپنے ہاتھ کو کیسے اندر کھیچ لیا یہ ساری بات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ نہیں ہے جو ان کو مردہ رہتے ہیں وہ مردہ ہیں مردہ دیدہ مردہ ہے میرے سرکاہ بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہن گئے ایک لحمتہ کے لیے ان پر موت داری ہوئی اور پھر اللہ نے ہمیشہ ہمیش پہ لیے ان کو ایسی زندگی عدا فرما دی یہ آپ کی اخری زندگی آپ کی تنیبی زندگی سے بدر جہاں آپ ظلو آلا ہے یہ ماں نہیں کہتا قرآن آر صرف مارا ہے آپ کی ہاں آنے والی زندگی گزری ہوئی زندگی سے بدر جہاں آلا حیث بھی کو تو مردہ کہتے ہیں جو جلدے پھر نے مردے جیلا دیا تھے اللہ حضرت فرما دے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا دونے تو چلتے پھرتے مروبے جی رہے سبحان اللہ اس لئے آپ ان کے بہکاوے میں ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان جب کسی ولی کی چوکھٹ پر حاضری دیتا ہے اور اغزت و احترام کے ساتھ چوکھٹ تو چھومتا ہے تو یہ کہتے ہیں قبر پوجوا ہے قبر کو پوج رہا ہے جب روزہ کی جالی کو چھومتا ہے تو یہ کہتے ہیں قبر پوجوا ہے یہ قبر کو پوج رہا ہے حالانکہ پوجنے اور چھومنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے کوئی بھی کھنے صحیح العقیدہ مسلمان کسی قبر پر پہنچتا ہے تمہار اللہ ان کی پوجنے ہی کرتا بلکہ عقیدہ تو احترام کے ساتھ چوکھٹ کو چھوم لیتا ہے روزہ کی جالی کو چھوم لیتا ہے اور تم اس چھومنے کو پوجنے سے تابع کرتے ہو تو یہ آج تک تم نے سمجھا ہی نہیں کہ چھومنے کس کو کہتے ہیں اور پوجنے کس کو کہتے ہیں پوجنے وہاں بولتے ہیں جہاں کسی کو معبود اور خلا سمجھ کر پیشانی چھوٹائی جائے ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہر چند کے اولیاء اللہ کے مدارات کو حضری دیتا ہے ان کے کشب و قرامات ان کی ریاضت اور مجاہدات کو قسلی کرتا ہے لیکن ہرگز ہرگز ان کو اللہ نہیں مانتا اللہ کی مخلوق مانتا ہے اللہ کا بندہ مانتا ہے اللہ کا ولی مانتا ہے اللہ کا محبوب مانتا ہے عقیدے کی استراحت کے باوجود بھی چومنے پوچھنا کہنا یہ تأثیر اور تنظری ہے یہ تو کوئی سرفرہ اور باگر ہوگا جو کسی قبر پر پہنچنے کے بعد ماں صلی اللہ یہ تصبر کرے کہ یہاں اللہ لیتا ہوا ہے کوئی صحیح ہوتے ماء مسلمان ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ مسلمانوں کو ماء کی گوڑ میں یقیدہ بلا دیا گیا ہے اللہ ہی ہے اللہ نیوم ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جب وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اس پر موت نہیں تاری ہوگی جب اس پر موت نہیں آئے گی تو اس کی قبر بھی نہیں ہوگی جب اس کی قبر نہیں ہوگی تو اس کی چادر بھی نہیں ہوگی پتا چلا چادر اس کی ہوگی جس کی قبر بنے قبر اس کی ہوگی جس پر موت تاری ہوگی اور اللہ ہم پر موت تاری ہوئی نہیں سکتی تو کسی قبر پر پہنچنے کے بعد جو ہی مسلمان ایسے سوچ پکتا ہے کہ یہاں اللہ لیتا ہوا ہے یہ ان کا پوکہ ہے یہ ان کا فریب ہے یہ ان کا مغالطہ ہے اگر تم چومنے کو بھولا نہ کھولے روے زمین پر کوئی مسلمان نہیں بچے گا تول ملافہ کعبہ کو نہیں چومتا تول قرآن کے جذب دان کو نہیں چومتا مخاری کی حدیث بتاتی ہے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ دوزہرہ کے بشانی کو چوم آئے حضرت نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ دوزہرہ کے رخصان کو چوم آئے حضرت فاطمہ نبی کے ساتھ مبارک کو چوم آئے تو کیا ان چیزوں کے چومنے والے کافر مشریف ہیں تو روی زمین پر مسلمان کون ہے اس لیے ماننا پڑے گا چومنا ایک الگ چیز ہے پوجنا ایک الگ چیز ہے پوجنا وہاں دولتے ہیں جہاں جسی تو معبود اور خدا سمجھ در پیشانی چھو اگر آپ کو چومنے اور پوجنے میں فرم نہ سمجھ میں آیا تو آئیے میں تاریخ اسلام کی روشنی میں سمجھا دوں اسلام کی تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھئے سلعات ہجلی ہے فتح مستان کا موقع ہے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہانہ صدوت جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اس رقعانِ کعبہ میں تین سو ساتھ مدرکے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے حضرت علی کے سریعے ان تمام بھتوں کو تروا دیا اور ان کا ملبہ اٹھا کر باہر پھتوا دیا یہ بھت کس چیز کے بنے تھے پتھر کے بنے تھے مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی نے پتھر کی حضرت شیدہ خداوں کو دو کر پھار پھیک دیا لیکن یہی اسلامی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت پہلے اللہ کے نبی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اسی خانے کعبہ میں ایک پتھر کو عزتوں کی احترام کے ساتھ نصب کیا تھا جسے حجرِ اسمت دہا جاتا ہے جسے چوما جاتا ہے میں آج سے پوچھنا چاہنا ہوں ان دینوں پتھروں میں کام فرط ہے ایک پتھر کو کام وقت سے نکال کر پھیکا جا رہا ہے اور دوسرے پتھر کو اسی کعبہ میں عزتوں احترام کے ساتھ نصب کیا جا رہا ہے مجھے کہلے دیا جائے جس پتھر کو پوجھا گیا اللہ کے نبی نے نکال کر پھیک دیا اور جس پتھر کو چوما گیا تھا عزتوں احترام کے ساتھ اسی کعبہ میں نصب کیا جا رہا ہے اگر قبر کو چومنا شرک ہوتا تو صحابہ نبی کی قبر کو رشون ہے صحابہ نے نبی کی قبر کو چوما ہے اٹھائیے مسلم امام احمد ابن حمد اس حدیث کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ چھوڑ کر ملکہ شام میں آباد ہو گئی ایک لمبی مقتد کے بعد حضرت بلال حبشی نے خواب دیکھا خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے فرمایا یا بلالو ماہازح الجفوہ علم یانی انتظورنی فوقا بکا انگفیرا ورک براحلتہو اے بلال حبشی یہ کیا ظلم ہے کیا میری یاد تم کو نہیں تڑپا دی میری قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہیں آوگے جب تک میں حیاتِ ظاہری کے ساتھ مدینہ منورہ میں آ تو ایک خادم اور غلام کی طرح ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے رہتے تھے اور اب میں قبرِ ادھر میں آگیا ہوں تو تم مدینہ منورہ چھوڑ کر مرکہ شام میں آباد تم میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آوگے بلال حبشی کی آب ہلتی ہے زارو قطار رو رہے ہیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں بلال حبشی نے یہ نہیں سوچا خواب میں آنے والا کوئی آر رہا ہوگا نبی نہیں رہے ہوں گے اس لیے کہ وہ صحابی تھے وہاں بھی نہیں تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر خواب میں بھی سرکار آئے تو وہ سرکار ہی ہے سرکار کی شکل و صورت میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتا مجھے کو دیکھا کیونکہ شیطان کو بھی اپاور اور اختیار نہیں کیونکہ نبی کی شکل و صورت اختیار حضرت بلال حبشی بھوڑا ماناتے ہیں سفر کی تیاریاں کرتے ہیں اور زیدھے مدینہ منوگورہ کے لیے نکل پڑتے ہیں جب مدینہ منوگورہ میں پہنچے بھوڑے سے نیشے اترے قبر نبی پر حاضر ہوئے صحابہ کا مجمع عام لگا ہوا ہے دن کا اجالہ پھیلا ہوا ہے بلال حبشی دونوں ہاتھوں سے نبی کی قبر کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنا ہوت قبر نبی پر رکھ دیتے ہیں بتاؤ جب ہوت قبر پر رکھا جائے گا تو بوسا کا معنی پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا بلال حبشی نے نبی کی قبر کو صحابہ کے مجمع عام میں چوما اور بوسا دیا اگر قبر کو چومنا شدہ و بیتات ہوتا تو صحابہ روپ دیتے ہیں منع فرماتے تھے صحابہ کی عادت تھی یہ شریعت کے خلاف کوئی کام دیتے ہیں فوراں پوٹ دیتے تھے منع فرماتے تھے لیکن بلال حبشی ہے کہ نبی کی قبر کو چوم رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں منع نہیں فرماتے یہ اس بات کے دلیل ہے کہ نبی کی قبر کو چومنا شدہ و بیتات نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی کے سنت اب بتائیے قرص میں تین ہی چیز ہوتی دن متعین کر کے جمع ہو کبروں کی زیارت کرنا اور اسالہ ثواب کرنا دو چیزیں ثابت لوگ اسالہ ثواب بھی کتاب و سنت سے ثابت اسالہ ثواب کس کا نام ہے زندوں کے نیک عمل کا ثواب غرنوں کو پہنچانا یہ اسالہ ثواب ہے اگر آپ قربانی کریں اور نیت کریں اس کا ثواب میرے والد پر مرہوم کو پہنچے تو پہنچے آپ صدقہ و خیرات کریں اور نیت کریں اس کا ثواب ہماری ماں اور بہنوں کو پہنچے تو پہنچے گا آپ حج اور حمر آدھا کریں اور نیت کریں اس کا ثواب ہمارے مرہومی وہ پہنچے تو پہنچے گا زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچانا یہی حسانِ ثواب ہے اور یہ رسول اللہ کی حدیث سے ثابت سبحان اللہ سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر اِنَّ اِمْرَ اَدَمْ مِن جُحِنَتَ جَادِرَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ تِيَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ اُمْ مِنْ نَزْرَةً تَحُجَّ وَلَنْ تَحُجَّ حَتَّ مَا تَحْتَ اَفَا اَحُجُّ عَنْهُ اَقَالَ حُجِّ عَنْهُ ایک عورت جو قبیلہ جو ہے ناسکلتا لوگ رکھتی تھی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہا یا رسول اللہ میری ماں نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ حج نہ کر سکے ان کا انتقال ہو گیا کیا ماں ہی پون کی طرف سے حج کر لو میری ماں کو سوا مل جائے گا نبی نے فرمایا حج کر لے سوا مل جائے گا آپ ذرا غور کرو مرنے والی مر چکی ہے اور اس کی طرف سے اس کی بیٹی حج کر رہی ہے لیکن نبی فرماتے ہیں کہ تم حج کرو گی تو تمہاری مری ہوئی ماں کو سوا مل جائے گا یہ اس بات کی تلیر ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا سوا مردوں کو پہنچتا ہے اور یہ رسول اللہ کے حدیث ہے دوستی حدیث ایک عورت جو قبیلہ خسام سے تعلق رکھتی جی نبی کی حدمت میں حاضر ہوئی کہا یا رسول اللہ میرے باپ بلکل دوڑے ہو چکے تھے سوالی پر پیٹھنے کی طاقت اور قدرت کو نہیں تھیں اس لیے وہ حج کو نہ جا سکے ان کا انتقال ہو گیا کیا ماں ہی ان کی طرف سے حج کر لو ان کو سوا مل جائے گا نبی نے فرمایا حج کر لے سوا مل جائے گا ذرا دونوں حدیثوں میں غور کرو بھئی حدیث میں حج لڑکی کر رہی ہے سواب اس کی مرے ہوئی ماں کو مل لہا ہے دوسری حدیث میں حج لڑکی کر رہی ہے سواب اس کے مرے ہوئے ماں کو مل لہا باپ کو مل لہا ہے یہ اس بات کی تلیل ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا سوا مردوں کو پہنچتا ہے اسی کا نام حصال سواب ہے اسی کا نام فاتحہ سبان اللہ مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ کرتے ہیں وہ نہ جائے میں کہتا ہوں کہ اگر تم کو عصال سواب سے کوئی اختلاف نہیں ہے سب سامنے کھانا رکھنے سے اختلاف ہے تو تم پیٹ کے پیشے کھانا رکھو ہم کب کہتے ہیں کہ سامنے رکھو یہ رکھنا فرضہ ہوا ہے کھانے پیرے کی چیز محضب انسان سامنے ہی رکھتے ہیں پیشے نہیں رکھتے ہیں لیکن اگر سامنے رکھنے پر اعتراض ہے تو کہیں مدرب 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 ہم نے کہیں نہیں یہ کہا ہمارے علماء نے کہیں نہیں یہ لکھا کہ سامنے کھانا رکھنا ضروری ہے سامنے کھانا نہیں رکھیں گے تو فاتحہ ہوگی ہی نہیں کہیں بھی کھانا ہو اگر آدمی عصال سواب کرنا چاہے تو عصال سواب کر سکتا ہے سواب چانا تو اللہ کا کام ہے بندہ نیت کرتا ہے اللہ سواب لیکن اگر کوئی مسلمان سامنے کھانا رکھ ہی دے رہا کیا اس کی وجہ سے وہ مجھرک ہو جائیں گا ہرگز نہیں اٹھائیے بخاری کی ایک حدیث حضرت انسیم نے مالی کی والدہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مالیدہ بناتی جس میں تہیر کھی خجور بنیر اور بہت ساری چیزیں ملا کر مالیدہ بنایا اور کہا بیٹے لے جاؤ نبی کی خدمت میں پیش کر دینا میرا سلام پیش کرنا اور کہنا یہ میری ماں نے آپ کے لئے بنایا ہے قبول فرمالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مالیدہ بنایا گیا مالیدہ لے کر انسیم نے مالیدہ آئے نبی کے سامنے رکھ دیا ماں کا سلام پیش کیا حضور علیہ السلام کھا نہیں رہے ہیں بلکہ حضور اس پر کچھ پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا آئے 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 سمن مالیدہ جاؤ دس دس صحابہ کو گلا کر لاؤ الہر سیدن مالک جاتے دس دس صحابہ کو بولا کر لاتے وہ سب بیٹھ کر کھاتے بیٹ بھر جاتا چلے جاتے برماتے جاؤ اور دس صحابہ کو بولا کر لاؤ دس دس صحابہ آتی رہے آتی رہے آتی رہے آتی رہے الہر سیدن مالک کا بیان ہے کہ تین سو صحابہ کھا کر ش죠 مز chiar ہو گئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا آئے الہر سیدن مالک یہ کھانا اٹھاؤ اپنی ماں کو سلام کہنا اور کہنا کہ نبی نے تمہارا حدیعہ اور تحوہ قبول کر دیا ہے انہاں سے نمانی کا بیان ہے جب کھانا اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رکھ گیا کہ تین ساو صحابہ کے کھانے کے باوجود ذرہ برابر اس کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے لگتا ہے کھانا پہلے سے اور پڑھ گیا ہے اس حدیث سے جہان حبی کا معتقہ صحابیت ہوتا ہے یہ بھی صحابیت ہوتا ہے کہ سامنے کھانا رکھنا بھی جائے اور اس پر پہنا بھی جائے اور پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو کھلانا نبی کے سامنے رکھا گیا رکھنے کا ثبوت ہو گئے نبی نے اس پر پڑھا پڑھنے کا ثبوت ہو گئے نبی نے مسلمانوں کو کھلایا تو کھلانے کا ثبوت ہو گئے بتائیے تینوں باتوں کا ثبوت یہاں موجود ہے کی نہیں ہے یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ لیکن آپ جیسے کھانے پر فاردیاں پڑھ دو گئیں یہ نہیں کھانے گا ایک صاحب نے کہا ادرت کیا بات ہے نہیں کھاتے ہیں میں نے کہا انہی سے پوچھو کیا بات تھا کہا نہیں آپ بتا دی میں نے کہا مجھے بخاری کی ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے اسی کو سنا دیتا ہوں جواب سمجھ دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا شیطان اس کھانے کو کھانے لگتا ہے جس پر بسم اللہ پڑھ دیا جائے اور جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ دیا جائے گا شیطان اس کھانے کو کبھی نہیں کھا سکتا اور جب بسم اللہ نہ پڑھ جائے تو شیطان کھانے لگتا ہے جب صرف بسم اللہ کی یہ برکت ہے کہ اس پر پڑھ دیا جائے تو شیطان نہیں کھا سکتا تو فاتحہ میں تو کچھ زیادہ ہی پڑھ دیا بسم اللہ پردیا اب تو شیطان کا باق ابلیس کی کھانا چاہے تو اس آنے کو کبھی نہیں یارے تکبیر یارے تکبیر یارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت ہم سے مقدر حقِ خطابت شیرِ قبریہ مناظرِ ملکِ حد و ستار یارے تکبیر یارے رسالت سبان اللہ یہاں پوری مضبوطی کے ساتھ مسلکِ آلہ حضرت پر ٹٹرہ ہو آئلِ زنہ کے چتنے اقائد و معمولات ہیں وہ سب کتاب و سنت سے ثابت ہیں میں کوئی بھی پیدا کوئی پیدا جائے کوئی بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے یہ وہابی دیواندی صرف آپ کو ورغلاتے ہیں دوکہ دیتے ہیں گدراہ کرتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں یہ نادر یہ آقاب ہے میں نے دکھا دیا کہ فاتحہ یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے سنت رسول اللہ سے ثابت ہے حضرت پرجانہ یہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے اُس کسی کام کے مجموعے کا نام ہے تو جب ایک نام اس میں ثابت ہے تو اسی کے مجموعے کا نام اُرس ہے تو اُرس کیسے ناجائز ہوگا اُرس کیسے حرام ہوگا اُرس کیسے بھی دات ہوگا اُرس تو اللہ کی برکت کا ذریعہ ہے اللہ والوں سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے اُرس انسانوں کے بینوں میں اللہ والوں کی زندگی کے مقوض کو بڑھنے کا ذریعہ ہے اُرس کے ذریعے ہمثال بخال اللہ والوں کی قبر پر حاجر دیتے ہیں اور تم سے اکتابیں فیض کرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کنتم عیدکم ان زیارت القبور بزوروہا وَإِنَّهَا تُزَهِدُوا فِي دُنْيَا وَتُزَكِّرُ الْآخِرَا پہلے میں نے تم کو زیارت القبور سے بنا کیا تھا مگر اب قبروں کی زیارت کو جاؤ کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخر قبر خیال پیدا ہوتا ہے اور موت کا تصور پیدا ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلقِ آلہ حضرت پر قائم رہی ہے آج کے دور میں مسلقِ آلہ حضرت ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے لئے نجاتل سامان اور مسلقِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلق نہیں اہلِ ذنت کی پہچان کا مسلقِ آلہ حضرت ہے دینِ حق کے نشان کا مسلقِ آلہ حضرت ہے مسلقِ آلہ حضرت نہ تو پانچوںہ مسلق ہے نہ نیا مسلق ہے بلکہ دینِ حق کی پہچان جانا مسلقِ آلہ حضرت اور آلہ حضرت کے شان تو یہ تھی کہ آلہ حضرت امام محمد رضا قدس سے رہو اپنے زمانے میں غوث پاک کے نائب تھے اور آپ کے در سے غوث پاک کا فیضان تقسیم ہو رہا تھا یہ میں نہیں کہتا پڑے پڑے اونیاء اکرام میں آلہ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بشانت دی کہ آلہ حضرت اپنے زمانے میں غوث پاک کے نائب تھے غوث پاک کے خلیفہ تھے اور ان کی روحانی اور علمی امانتوں کے امیت ایک بہت بڑے محدیس ہیں اپنی جماعت کے پیر سید جماعت علی شاہ محدیس علی پور انہوں نے خواب دیکھا خواب میں سرکار غوث پاک تشریف لائے پیر سید جماعت علی شاہ نے کچھا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا خانت رہی اور جب آلہ حضرت امام احمد رضا کی روحانیت میں آر عذابہ ہوا اور ہر جہار گانی آپ کی روحانیت کا فیضان تعظیم ہونے لگا تو بہت بڑے عالم شیخ المشعر پیر طریقہ حضرت علامہ پیر سید علامہ شرقوری رحمت اللہ تعالی پیر سید محمد شرقوری رحمت اللہ تعالی علی نے خواب دیکھا خواب میں سرکار غوث پاک نے شریف لائے پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میری نیابت مولانا احمد رضا خمبر ان کے دل میں آلہ حضرت کی ایسی عظمت پیدا ہوئی کہ شرق پور سے بھاگتے ہوئے برینی آئے آلہ حضرت سے ایک جساب فیض کیا کئی دن تک آلہ حضرت کی خدمت میں رہے اور آلہ حضرت کی زیارت کرتے رہے جب یہاں سے پلٹ کر شرق پور گئے تو لوگوں سے خیتاب کرتے ہوئے کہا ہے لوگوں میں آلہ حضرت امام محمد رضا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں میں نے ان سے ایک جساب فیض کیا ہے فدا کی قسم میں نے ان کی بارگاہ میں دیکھا کہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے رسول پا سید عالم صل اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور جو سرکار فرما رہے ہیں وہی مولانا احمد رضا بول رہے ہیں جو سرکار بتا رہے ہیں وہی آلہ حضرت بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان احمد رضا کی ہے لیکن باتے رسول پا نارے تکیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت فیضانِ آلہ حضرت غلامِ آلہ حضرت نارے تکیر نارے رسالت عالی حضرت امام احمد رضا کو غوثِ پاک کا فیضان یوں ہی نہیں مل گیا عالی حضرت نے غوثِ پاک کی محبت میں اپنے وجود کو سنا کر دیا تب غوثِ پاک کا فیضان جاری ہوا عالی حضرت نے غوثِ پاک کی محبت میں جتنے اشعار لکھے کسی اور ولی اور غوث کے بارے میں نہیں لکھے اور عالی حضرت نے اپنے آپ کو غوثِ پاک کے در کا پتہ بھی لکھا ہے عالی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں تجھ سے در 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 سے صد اور صد سے ہے مشکول صد میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا میری قسمت کی قسم خائیں سگانے بغداد ہند میں رائے کے بھی دیتا رہو پاہ رہا تیرا تُوہی فرماتے ہیں سرکار غوثِ پاک کی عظمت کی حفاظت کرتے رہے اور سرکار غوثِ پاک کی عظمت پر جن جن لوگوں نے حملہ کیا ہوں گا مہتور جواب لکھا عالی حضرت امام محمد رضا کے یعنی دنیا پر بارگاہ غوثیت سے وہ فیضائے جاری ہوا کہ عالی حضرت امام محمد رضا اپنے زمانے میں سرکار غوثِ پاک کی نائے بندے اور ان کے مسلک کے امین ہنے اور عالی حضرت امام محمد رضا سرکار غوثِ پاک سے کئیسی محبت کرتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھیں آپ اُرز کرتے ہیں کھانا پڑھواتے ہیں مسلمانوں کو کھلاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اتنا آپ گراتے ہیں اُرزوں میں جو کھانا پکتا ہے فاتحہ پڑھی جاتی ہے سب بزرگوں کا تفرق ہے اس کا احترام کرنا چاہیے اس کی تازم کرنا چاہیے یہ رزقِ الٰہی بھی ہے اور رزقِ الٰہی کی توہین یہ بائی سے خیر و برکت نہیں ہے محرومی کا سبب ہے جو رزقِ الٰہی کی توہین کرتا ہے اس کے دھر سے روزی اٹھتی چلی جاتی ہے عالی حضرت امام محمد رضا کے دل میں سرکار غوثِ پاک کے تورق کی کتنی اہلیتیں ذرا آپ اس کا بھی اندازہ لگائیں جماعتِ اہلِ سنت یہ بہت بڑے محدیسِ آزم کا چھوچوی ہیں جب مدرسے سے فارغ ہو گئے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بڑا مفتی بنانا ہے اور بڑا مفتی بنانے کیلئے کسی بڑے مفتی سے ٹریننگ لینی بڑتی ہے تو محدیسِ آزم کا چھوچوی کو عالی حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں فتوہ نویسی کی ٹریننگ لیے بھیجا محدیسِ آزم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مہمان رہا دوسرے دن عالی حضرت امام احمد رضا نے مجھ کو اپنی بارگاہ میں بولایا بلنگ پر ایک طرف عالی حضرت بیٹھے ہیں اور دوسری طرف محدیسِ آزم پچھوچوی بیٹھے ہیں فتوہ نویسی کی ذمہ داری جب عالی حضرت دینے لگے تو اس سے پہلے عالی حضرت نے اپنی جیوے خواہ سے ایک یارہ روپیہ نگالا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ تبرک لے کر آؤ خادم تبرک لے کر آیا چھر بائی پر تبرک رکھا گیا عالی حضرت امام محمد رضا فاتحہ پڑھتے ہیں بہت سے پاک کے نام سے اور جب فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھا کر محدیسِ آزم کا چھوچوی کو دیتے ہیں آپ اسے تناول فرمالیں باقی تبرک جو دوسرے لوگ موجود تھے خدام تھے موتقیدین تھے ان کو دیا کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں عالی حضرت کے چاہنے ماننے والوں نے آپس میں بانٹھ کر کھا لیا محدیسِ آزم کا بیان ہے اچھا نکھ میں نے دیکھا کہ عالی حضرت امام محمد رضا فاتح نے چرپائی سے نیچے اُدھر گئے میں نے سوچا کہ شاید کوئی حاجت کو ضرورت پیش آ گئی ہے عالی حضرت اُٹھ کے پھر میں جانا چاہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا عالی حضرت زمین پر بیٹھ گئے اور جیسے سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے ویسے امام محمد رضا سجدے میں سر جھکا رہے ہیں میں نے زمین پر غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا تبرک باٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر کراف ہوا ہے اور عالی حضرت امام محمد رضا اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جھوک جھوک کر اپنی سبان سے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے دل میں سرکار غور سے پاکی ایسی عظمت ہو یقین ہے سرکار غور سے پاکنا فیضا پر جاری ہوگا اور وہ اپنے زمانے میں سرکار غور سے پاک نائب ہوگا اور ان کے روحانی اور علمی امانتوں کا عمین اس لیے آپ بزرگوں کے تبرکات کا احترام کریں اس میں بہت برکت ہے اور بزرگوں کے تبرکات کی بے توقیری کریں گے عالی حضرت امام محمد رضا تبیہ میں سال تھے ہی عالی حضرت کے شہزادِ حضور مفتی آزمِ ہند علیہ الرحمت و رضوان بھی اپنے زمانے کے ولیے کامل مرشدے پر حق ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں وہ محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائی کہ حضور مفتی آزمِ ہند جس کے لوگے میں گنر جاتے تھے ہم جاتی اور لوگ ہزاروں ہزار کی تعداد میں حضور مفتی آزمِ ہند علیہ الرحمت و رضوان سے بہت 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 اور حضور مفتی آزمِ ہند کی بودھ میں ایک بچہ پل لہا تھا نہایت حسین و جمید اور خوبصورت جس کے چہرے کو دیکھ کر چاند کی شادنی اور صورت کی روجنی یاد آجائے وہی بچہ آگئے چل کر حضور تاجو شریعہ کے نام سے جانا اور پچانا جاتا ہے اللہ رب العزت نے حضور تاجو شریعہ کو بھی مقبولیت اور مقبولیت کا وہ درجہ آتا فرمایا جس آبادی سے گزر جاتے تھے سنیت کی کھیدی لہلہاریں لگتی تھی جس ائرپیٹ پر اتر جاتے تھے سارے انسان آپ کے قدموں میں چھک جاتے تھے جس پلٹ پارم سے گزر جاتی تھی آپ کے دوین پورا پلٹ پارم آپ کے دیوانوں سے کچا کچ پر جاتا تھا اللہ رب العزت نے کو علم آتا فرمایا کہ جہاں بہت پڑے علماء کا دماغ نہیں پہتا تھا وہاں حضور تاجو شریعہ کا دیکھتے تھے بہت پڑے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جن کے دامن میں حضور تاجو شریعہ کا جن کے ہاتھوں میں تاجو شریعہ کا دامن بہت سارے لوگ یہ اتراز کرتے تھے کہ تم لوگ نعرہ لگاتے ہو بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ کہاں تاجو شریعہ کہاں تاجو شریعہ قریہ قریہ لیکن آپ کی نماز جنازہ نے ثابت کر دیا کہ واقعی تاجو شریعہ بستی بستی ہے یہ نالا بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں احسان مقبول اور محبوب ہوا کہ آپ کی نماز جنازہ میں ایک دو لاکھ نہیں بلکہ ایک پرور سے زیادہ مسلمان شریف ہو گئے اور تخاں کے مسلمان نہیں آئے آپ کی نماز جنازہ میں بستی بستی موجود ہے تریہ تریہ موجود ہے شہر شہر موجود ہے ملک موجود ہے گویا تاجو شریعہ کی نماز جنازہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نالا بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول بہتا بہتا حق ہے پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک عالی حضرت پر کھٹے رہو یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمانے والا اور یہ مسلک عالی حضرت آپ سے بیوان اور مطالبہ کرتا ہے کہ دین کے دشماؤں سے پوری اختیار کرو اور جو اللہ رسول کی بارگاہ ایک اس طاق ہے ان سے ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہنا چاہیے یہ ہمارا نہیں قرآن کا اعلان ہے اے نبی آپ نہیں پائیں گے اسے لوگوں کو جو اللہ پر ہر یوم آخرت پر ایمان رکھیں وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوسری کر لیں ایک مسلمان کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوسری کرے وہ دشمن اپنا باپ کیوں نہ ہو اپنا بھائی کیوں نہ ہو اپنا بیٹا کیوں نہ ہو اپنے کمبے اور قبیلے کا کیوں نہ ہو جو لوگ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوسری نہیں کرتے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جھما کیا ہے اور روح روح سکتے لیے ان کی تائید و حمایت اسی آیت کریمہ سے آلہ حضرت کی تاریخیں پیلانت نکلتی ہے آلہ حضرت امام احمد رضا کی تاریخیں پیلائی بارہ سو بہتر ہے اور اولائی کا قطبہ بیقلو بہم ایمان دوائیے لہو بیروحیل منہوں سے بارہ سو بہتر کی تاریخ نکلتی ہے آلہ حضرت خورماتِ الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں ایمان کو اتنا چمہ دیا ہے اتنا چمہ دیا ہے اگر میرے دل کے طرف ٹکڑے کیے جائے تو ایک پر لکھاؤ گا لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر لکھاؤ گا معمد الرسول یہ شان و عظمت حاصل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکونوں فی آخری زمان دچالورہ کل سابون یا تونکم بمالم تسمعو انتم ونہ آباؤکم خئیہکم وئیہو لا یو دلونکم ونہ یفتنونکم اخیر زمانے میں کچھ چھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ہے ایسی بات نہیں کریں گے جن کو نہ سننے سنا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنا تم ان سے دور رہنا ان سے الگ رہنا کہیں ایسا نہ ہوگی یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مقتلہ کر دیں نبی نے ان کی بہشان بھی بتا دی نمازیں بہت بڑھیں گے روزہ بہت رکھیں گے قرآن کی تلاوت بہت کریں گے اچھے اچھے کام بہت کریں گے بات بات پر رسول اللہ بات کے حدیثیں پیش کریں گے تو کیا نماز پہنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے بڑی بڑی مسجدیں اور مدرسیں بنانے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے نہیں یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جو اسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے نبی نے ان کی بہشان بتا دی سیمہ و متحلیق و مشامر ان کی بہشان یہ ہوگی کہ یہ سر پھوچ شروعائیں گے اور پہجامہ بہت موچہ پھنیں گے ایسے لوگوں سے دور رہنا ایسے لوگوں سے الگ رہنا یہی بیغام جو قرآن کا ہے جو رسول اللہ کا ہے یہی بیغام آلہ حضرت کا ہے جس میں احمد پیشت تک کیجئے تلہیدوں کی کیا مروبت کیجئے غائز میں جن قائم پہ دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے کیجئے چرچہ انہی قسرت ہو شام جانے گافر پر قیامت کیجئے مثل فالس سلدنہ و نجد میں ذکر آیات بیرانت کیجئے اور شرک ٹھارے جس میں تعظیم قبیم اس پورے مرحب کیا کہنے ہیں سبحان اللہ بس انہی باتوں کے ساتھ میری تقریر ختم ہو رہی ہے الحمدللہ آپ نے بری کی جسوی اور پنجمعی کے ساتھ سبحان اللہ